کیا آزم ہے کیا حمد ہے کیا حوصلہ ہے اور نوجوانوں کو پیغام دے رہے تھے یقیناً نصیر آزمی کی شاعری اور درکٹر قمر کی شاعری جب مل جاتی تب نجیبی الہابادی دونوں شاعری کو ملا کر توسنی کے ان مرد حق پرد جری سر فروز کو ایک پیغام دیتا ہے کہ حسین والوں کفن بان کر سوروں سے اٹھو حصار جورو تشدد میں پھر شریعت ہے صدا امام کی آتی ہے اب آسووں کی نہیں خون کی ضرورت ہے لیکن ایک پیغام جو باہر والے ہیں کہ حسین والوں گھروں سے نکل نکل کے چلو نظام ظلم و سیاست بدل بدل کے چلو فساد و جنگ کا طوفہ کچل کچل کے چلو سمھل سمھل کے چلو مچل مچل کے چلو حیات موت کے قرفے سے چھاکتی ہوگی اس ستارے دومن شہرت پر چھاکتی ہوگی کیوں آپ حسنے ہیں حسنے میں چائنہائے نہ رونے میں کل پڑے میری طرح جیئے تو کلیجہ نکل پڑے حسنی تو ایک تھی پڑھ کے ازگر کے گلے اور بازوے شبیر سے قلب زہرہ بھی چھتائیں حرمولا کے تیر سے خود زبانے تیر میں کانٹے سے پھول کر رہ گئے تشنگی ازگر کی پوچھو حرمولا کے تیر سے آئیے اسی قبیل کا بچہ نیاب وراست کا ولی جایوید بھائی غلام اتزاب ساز کے بھتیجہ جو انمال علوم کا تعلیم علم ہے کامیابی کا حرنداز سکھا دیتا ہے علم انسان کو ممتاز بنا دیتا ہے ایک دن وہ آئے گا کہ ہم لوگ اس سے قم جائیں گے ملنے وہاں اس کی پڑھائی ہو رہی ہے آئیے اس بچے سے گزاریت کر رہے ہیں کہ ثبتو قطع اور اپنا تاریخی نعرہ لگائے گا کچھ یوں بڑھی جہاں میں عزاداری حسین عشق عزا بھی اپنے بہت کام آئے ہیں بچے ہمارے کیوں نہ کریں ماتمہ حسین ماؤنل لوریہ میں بھی نوحے سو آئیے سویب نقلی